اسے ہر میں جی آئے کے کا فائنل جیئر سٹوڈنٹ ہوں تو طلبہ یونیوز کے حوالے سے تھوڑی بات کیجئے Thank you so much I do appreciate if the replies are taken in the same manner also And I know you are a quite mature person آپ کا ڈیمینر بڑا ماشاءاللہ اچھا ہے Pakistan میں ایک popular leader یا unpopular leader یا semi popular leader اگر وہ جیل میں ہے وہ کسی ڈکری کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے کوئی مغلیہ ایمپرر کے کسی قانون یا جو declaration of حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ اس کو بند کر دو وہ بند نہیں ہوا ہے Pakistan میں غلط ٹھیک certain procedures موجود ہیں rules regulations موجود ہیں ان rules and regulations کی violation کے تحت certain FIRs جو کہ پھر نظام کا حصہ ہے وہ درج ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں right of apprehension یا imprisonment جو ہے نا وہ ریاستوں اور حکومتوں کا اختیار ہوتا ہے وہ غلط استعمال ہو سکتا ہے وہ درست استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اختیار استعمال کیوں ہوا یہ بزاتے خود میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی existence کو challenge کرنا ہے کوئی گروہ جا کر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا کوئی گروہ یہ پی ایم ایل این نے ان کو جا کے جیل میں نہیں ڈالا پی پس پارٹی نے نہیں ڈالا جمعہ تلمہ اسلام نے نہیں ڈالا اگر کسی سیاسی یا private گروہ نے کیا ہوتا تو یہ بہت بڑی violation ہوتی جب وہ imprisonment کا سامنا کرتے ہیں جو پاکستان کے ماضی میں کئی political leaders نے کیا یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے he was also imprisoned right or wrong آپ اس پہ judge کر سکتے ہیں لیکن he was imprisoned ان کے بھائی وہ imprisonment کا شکار رہے ہیں اور بہت سارے لوگ رہے ہیں آپ کے پاس judicial remedies available ہیں کیونکہ آپ نے اسی نظام کو تخلیق کیا ہوا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو جب انشاءاللہ art for everybody کو election ہوگا اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی وہ حکومت اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے آئینی طور پر آئین کے خاکے کو change کرنا چاہتی ہے ان کے پاس یہ right have کر دیں یہ کام میرا تو نہیں ہے میرے سے مراد نگران حکومت کا تو نہیں ہے 9th May کو rights ہوئی ہیں یہ established چیز ہے جتنی بھی لوگ تعلیاں بجا لیں military installations otherwise installations کل کو کوئی اتجاج میں آکے آپ کی building کو آگ لگا دیں کہ کیوں جناب ایک popular leader کو آپ نے گرفتار کیا ہے تو کیا یہ structure deserve کرتا ہے جس کے پیچھے اتنی investment ہوئی ہے اس کا اپنا ایک مقصد موجود ہے کیوں اس کے لئے certain rules موجود ہیں کہ اگر ایسے کوئی کرے گا تو اس کی violation میں اس کو چند قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا world کی biggest largest democracy ابھی capital hill میں حملہ ہوا وہاں پہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کر نیل سی پولیسی کی کرسی پہ ایک تصویر کے انچنے پہ تین سال قید ہوئی ہے ایک طرف ہمیں democracy چاہیے civilian supremacy چاہیے انہوں نے اس form of agitation کو equate کیا ہے insurrection سے اور اس insurrection کی interpretation کو پوری دنیا کی major capitals نے concur کیا ہے میں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ میرا پڑا لکھا تب کا right to agitate چاہتا ہے اپنے political opinion کی expression چاہتا ہے لیکن اپنے political behavior پہ discussion قطن نہیں چاہتا لیکن گلا بے جا بھی کریں کوئی تو لازم ہے شعور ضرور کریں آپ ان پاپولر لیڈر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ شوڈ ووٹ فور ایم یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کوئی آپ کے اس رائٹ کو نہ چلنج کرنا چاہتا ہے نہ اس کو آلٹر کرنا چاہتا ہے میں elite universities کا خواہش مند ہوں یہ بڑا پاپولر بات ہے کہ تمام غریبوں کو جو ہے نہ available ہو اس طرح کی institute اچھا بائی دوئے آپ تمام elite background کے لوگ اس پہ تانیاں بجا رہے ہیں مجھے حیرت ہو رہی تھی یعنی اس privilege سے خود اس کو enjoy کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک elitism کا شاید شکار ہیں بات یہ ہے جس معاشرے میں جس معاشرے میں even socialist experience failed in this so called marxist and leninist experience failed in this and chinese went for an alternate model آپ میں تمام ابھی اس کے کلمگوں ہیں ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کی ہے more or less by and large ہم سارے اس پہ agree بھی کرتے ہیں ہمیں جو role model وہاں پہ ملا ہے اس میں بلال حبشی بھی ہے اور سیدنا عثمان بھی ہے اس پہ بھی تانیاں بجائیں انہوں نے ہمیں انکریج نہیں کیا کہ سیدنا عثمان اور ابو بکر کی جو financial contributions تھی اس کو eliminate کر دو اور صرف جو pragmatic اور realistic model ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ جو fortunate ہے wealth کے حوالے سے وہ فلانتھراپی میں contribute کریں to the disadvantage class class confrontation کا model ہمارے ہاں نہیں ہے class coordination کا ہے آپ اگر کسی حکومت سے demand کرتے ہیں کسی entity سے demand کرتے ہیں میرے خیال میں society میں stress and strain create کرنے کی بجائے us versus them اگر all of us کی approach ہوگی تو میرے خیال میں زیادہ productive results کی طرف ہم جائیں گے تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے جی آئی case کی خواہش کی ہے ان جی آئی case میں وہاں کے disadvantage class کے لوگ opportunity create ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو avail کریں ایک ایسا model design ہونا چاہیے جس میں different social background کے لوگوں کو آپ opportunity offer کر سکیں بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے elite کے بچے ہوتے ہیں but they are not committed to the education studies یا کسی اور چیز بہت سارے disadvantage class کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ بڑی commitment ہوتی ہے اور بہت سارے ادھر وائز ہوتا ہے elite کے بچے committed ہوتے ہیں اور جو disadvantage class کے بچے ہیں وہ committed نہیں ہوتے ہیں اسی لیے دنیا میں پیور میریٹوکریسی کی بات کی جاتی ہے یہ پاپلیزم جو ہے نا this is not an answer you can raise issue on populist basis but they are not solutions so i feel کہ as any leadership role you have to go and see and make an informed decision اور انفارم decision جو ہے نا اسی وقت آتی ہے جب qualitative discussion جب qualitative discussion ہوگی اس کی بنیاد پہ intellectual input آئے گی دونوں sides کے shade سامنے آئیں گے پھر آپ جا کر کسی conclusion پہ پہنچیں گے یہ میری submission ہے یہاں پر 93 سے لے کے 2023 تک prime ministers بھی آئے ہیں presidents بھی آئے ہیں لیکن اس طرف کے تاثرات کو سننا اور ان کے جوابات دینا یہ ریت آپ نے ڈالیا ہے تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں سکتہہ ڈالیا ہے احمق شکریہ آپ پہُوٹس ہماری پہوٹس ہماری پہوٹس اور خریف ٹھول آپ сыتریے ہماری پہوٹس آپ سپرے میں